نمسکار فرید آباد میں سورب بھارت و آج چوکی داری کرتے ہیں لوگ آپ کے گھروں کی آپ کی فیکٹریوں کی اور جب انہیں ویتن نہیں ملتا ہے تو انہیں دردر کی ٹھوکریں گھانی پڑتی ہیں ہمارے ساتھ لوگ کھڑے ہیں یہ تمام لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا نام آپ کا میرا نام چھوی رامی آدم ترینس اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام لوگ ہیں کون سی ایجنسی میں کام کرتے ہیں یہ تری مورتی سیکیورٹی میں کرتے ہیں سر یہ اجروندہ چوک پہ دس میس پلاجہ میں کیا کرتے ہیں پہلے تو گارڈوں کو جھوٹ بول کے لگا لیتے ہیں پھر ان کو پیسے نہیں دیتے ہیں پیسے کا ٹائم آتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ گارڈ کو چینج کر دو اگر کسی گارڈ کوئی جبرجستی کر رہتا ہے کہ سن مجھے پیسے دو تو اس کو آفیس میں بولا کے ان کو مار پیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ میرے ساتھ میں مار پیٹ کرتے ہیں میرے ساتھ میں مار پیٹ کرتے ہیں میں یوں پی چھے ہوں پرویواز جلہ سے میں یہاں پہ کراہ پہ رہتا ہوں جی اور میرے ساتھ میں کوئی نہیں میرے گریب پریوار میں پتا جی گتم کو ان نے آفیس میں بولا کے میرے کو مار پیٹ کی بہت زیادہ اور پیسے کی لیے یہ بول دیا جاؤ جو بھی کچھ کر پاس ہو کر لینا جا کے تو کہے تو تیرے گھر تک ماروں اور روم کھالی کر دے یہاں سے بردر پر بورڈر سے نہیں تو تیرے کو میں کوڑا ہاتھ پہ ٹوڑ دوں آکے روم پہ ہی کیا نام آپ نے ہریندر سانی سر میں لڑکے کو فیلڈ اپی سر تھا انہوں نے اپیس میں بولا کے بہت مارا ٹھیک ہے اس کے بعد تھانے میں درج کیا ہے اس کے بعد ایک مہنے سل دیا انہوں نے اپیر تو نہیں ہوئی پر اپیر نہیں کیا تھا اور اور میرا پولیس والے میرے گولام ہیں یہ بولتا ہے پولیس والے گولام ہیں کون ہے مالک کون ہے یہ تری مورتی کا ہے رس بسٹ بولتے ہیں رگویر بسٹ نام ہے اس کا یہ بی جے پی کا کوئی ادھیکسا موڑ بند کا کہتا ہے کہ میرے راجنیتی میں بہت اچھی پکڑ ہے تم کچھ نہیں کر سکتے میرے کو بھی دھمکی دی تھی ان سب کو دھمکی دے دیتا ہے اس کو بولایا تھا آپ بھی وہیں کام کرتی ہیں ہاں جی میں وہیں کام کرتی کیا نام آپ کا میرے نام کشنا ہے کشنا جی آپ کیا دیکھتی میرے ریف سیسن پہ بیٹھتی ہوں اور وہ جیسے چائے پانی کا کام کرتے ہیں اور میرے سامنے ہی ہوتا ہے سب کچھ بھی مار پیٹ بھی ہوتی ہے گالک لوچ بھی ہوتی ہے اور دھمکی بھی دیتا ہے وہ کہاں بہیا کہ بھئی میں پیسے نہیں دوں گا آپ کی بھی پیسے ہیں جی ہاں میرے بھی پیسے ہیں کتنے پیسے ہیں میرے دو مینے کی سیلری اور سات دن کے تین تیسرا مینے لگا تھا سر پردی پندت میں ان کے مدد کے لیے آئے ہوں سر میں بھی میرا کپنو کپڑو کاما سر کھول سیل کام میرا پر امداد میں آئے ہیں آپ ان کے چند پرکا شرما سر ہاں جی انیس دن کے پیسے ہیں میرے انیس دن کے پیسے آپ کے بھی ہیں نہیں دیئے سر مار پیٹ کی آپ کے ساتھ مار پیٹ نہیں پر گالی گلوز کی تھی باتمی جی کی تھی میرے ساتھ بول دیا کہ نہیں دیتا جو کرنا ہے کر لو تین مہینے ہو گئے میرے کو چکر گاٹے دھو میرے باتیس دن کے روپے ساں باتیس دن سر بیس دن کا میرے میرے ہفتہ برک پیسے جی چار مہین ہو گئے بکلانگ ہو جی بکلانگ مار پیٹ کر آپ پی گاڑ کی نوکری کر رہے تھے مار پیٹ کر کے آنکھ میں یہ لگا میرے کہہ رہا ہے جو کرنا ہے وہ کل دیں پیسے نہیں ملنے تھے یہ انہیں کی مار پیٹ کی وجہ سے ہوا ہے یہ تو نار مل ہے جی ہاں جی جی سر میرے نم منوز کمار ہے اور میرے پندر دن کے پیسے ہیں یہاں آئے یہاں کیا کہہ رہے ہیں پردیپ مور جی کہہ رہے ہیں بلانے کے لئے کہہ رہے ہیں ان کو بلاتے ہیں ان کو بات کریں گے ان سے بڑی ادھکاری ہیں تو سمادھان کر کے بھیجیں گے آپ کو بلان رہے ہیں بیان بیان درج گرا ہوا آپ ان کو بلان رہے ہیں مالک کو وہ فون نہیں اٹھا رہے وہ کم سے کم بیس کال کر چکے ہیں یہ اپنی سیلری لے لی سر ان سے ان سے کیا لیے میں تو دوسری پارٹی سے لے کے آیا ہوں جب انہوں نے بن منا کر دیا تھا کہ میں نہیں دوں گا پیسے جا تجھے جو کرنا ہے کر لے اینا ایٹی آر ڈبلو اے میں جہاں ہمارے گاڑ لگے ہوئے ہیں وہاں میں ان کو بتا کے گیا کہ سر آپ نہیں دو گے تو میں پیسے وہاں سے لے لوں گا میں نے وہاں سے پیسے لے کے ان کو انفرم کیا کہ سر میں نے پیسے لے لیا تو انہوں نے میرے اوپر ڈکیتی کا کیس ڈالا ہے کہ میرے کمپنی سے ڈکیتی کر کے پچاس ہزار روپے چھوڑی کر کے لے گیا ہے ڈکیتی کا مقدمہ ہاں جی ہاں جی اور کہتا ہے کہ کیا نام ہے سبھی گاڑوں کو پیسے اب یہ دے گا ہم نہیں دیں گے کمپنی نہیں دیں گے اور جب کی سر میں سچی بتا رہا ہوں میرے پاس ساری ریکارڈنگز ہیں ساری چیٹس ہیں یہ ہیں کہ میں نے ان کو جس دن پیسے لے کے آئے ہیں سام کو بتا دیا تھا کہ سر میں پیسے لے کے آئے ہیں جس دن پیسے لے کے آئے تھا اس دن آفیس گیا تھا میں ان کے یہ میڈم وہاں پہ تھی میں ہاتھ جوڑ کے وہاں کہہ رہا تھا سر میرے پیسے دے دو کہہ رہا کہ بھاگ جائے یہاں سے تیرا کوئی پیسہ نہیں ہے اور تیرا فون بھی نہیں اٹھائیں گے ہم تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے میری راجنیتی میں بہت اچھی پکڑ ہے جب میں وہاں جا کے تھا کھار کے گیا ہوں وہاں پہ اب میری بیوی میرے ساتھ تھی میرے بچے میرے ساتھ تھے ہم نے ابھی ابھی جب فون ملائیا ان کو تو فون نہیں اٹھ رہا ہے ان کا ہم چاہیں گے اگر رگویر جی ہمارے یہاں منچ پر پکش رکھنا چاہیں اپنا تو رکھ سکتے ہیں پھر میں نے ان کو بتایا کہ سر میں پیسے لے کے آیا ہوں آپ کے پیسے لے آیا ہوں اگر میرے مند میں کوئی چور ہوتا تھا سر میں بتاتا کیوں میرے پاس ساری اس کے ریکورڈنگ ہے سارے ثبوت ہیں میرے پاس ایسا ہی صاحب کا فون آئے کہ تیرے پاس ایسا مقدمہ درج کر دیا ہے تیرے اوپر میں نے کہا ٹھیک ہے سر میں آگرہ اپنی میں نے کہا ٹھیک ہے سر میں آگرہ اپنی میں سادی میں ہوں آگرہ میں دستارک کو وہاں پہنچوں گا فرید آباد جب میں آپ کے یہاں پہ آکے ملوں گا آپ سے سیدھا میں آگرہ سے یہی آیا ہوں سر گھر بھی نہیں گیا ہوں ابھی اب یہاں پہ آئے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بات چیت کر رہے ہیں تمام ثبوتوں اور گواہوں کے ساتھ آئے ہیں آباد جی جی بلکل وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کہنا میں ہم پیسے نہیں دیں گے پیسے پرنس دے گا جبکہ سر میں نے ان سب کو میں نے لگایا اپنی جمداری پر یہ لوگ مجھے جانتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی تُو دے پیسے کیونکہ ہم تو تجھے جانتے ہیں ہمیں کمپنی سے کوئی مطلب نہیں ہے کمپنی جب سر دے گی جب ہی تو میں ان لوگوں کو پیسے دوں گا انہوں نے مجھے بھی نوکری سے نکال دیا سنا آپ نے فرید ابت جوڑیں گے آپ کو شہر کی ایسی ہی اور مہتپون خبروں کے ساتھ بہت بہت دھنے وال